بسم اللہ الرحمن الرحیم منصوبات میں سے ایک تمیز ہے تمیز وہ اسم ہے جو عدد کی یا وزن کی یا پیمانہ کی پوشیدگی کو دور کرے یعنی عدد وزن یا پیمانہ میں کچھ پوشیدگی ہوتی ہے اس کو وہ تمیز دور کرتی ہے تمیز وہ اسم ہے جو عدد وزن یا پیمانہ کی پوشیدگی کو دور کرے عدد کی پوشیدگی کو دور کرے جیسے رائے تو احد عاشرہ کا وقبن میں نے گیارہ ستارے دیکھے تو احد آشرہ عدد ہے اس میں پوشیدگی تھی کہ میں نے وہ گیارہ کیا دیکھے ہیں کوکبن نے اس پوشیدگی کو دور کر دیا کہ میں نے وہ گیارہ ستارے دیکھے ہیں وزن کی پوشیدگی کو دور کرے جیسے اشترائیت رتلن زیتن میں نے خریدا ایک رتل زیتون کا تیل جب کہا اشترائیت رتلن میں نے ایک رتل خریدا تو پوشیدگی تھی کہ وہ رتل کیا ہے زیتن نے اس پوشیدگی کو دور کر دیا کہ وہ رتل زیتون کا تیل ہے پیمانہ کی پوشیدگی کو دور کرے جیسے بیعتو کفیزین بررن میں نے دو کفیز گندم خریدے تو یہاں بیعتو جب کفیزین کہا بیعتو کفیزین میں نے دو کفیز خریدے تو اس پیمانہ میں پوشیدگی تھی کہ وہ دو کفیز کیا خریدے ہیں بررن نے اس پوشیدگی کو دور کر دیا کہ میں نے وہ دو کفیز گندم خریدے ہیں اب ترکیب بیان کی رائے تو احد عاشرہ کو کون ترکیب رائے تو فیل اس میں تو ضمیر اس کا فائل احد عشرہ ممیز قوکبن تمیز ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہوا رعیتو کا رعیتو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا رعیتو فیل اسم تو ضمیر اس کا فائل احد عشرہ ممیز قوکبن تمیز ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہے رعیتو کا رعیتو فیل اپنے فائل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا اشترائت و رتلن زیتن اس کی ترکیب اشترائت و فیل اس میں تو ضمیر اس کا فائل رتلن ممیز زیتن تمیز ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہوا اشترائت ہوگا اشترائت و فیل اپنے فائل اور مفعول بھی رتلن ممیز زیتن تمیز ممیز تمیز مل کر مفعول بھی تو اشترائت و فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ایک دفعہ پھر دیکھیں اشتریتو فیل اس میں تو ضمیر اس کا فائل رتلن ممیز زیتن تمیز ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہوا اشتریتو کا اشتریتو فیل اپنے فائل مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ اگلا ہے بیتو کفیزین بررن ترکیب بیتو فیل اس میں تو ضمیر اس کا فائل کفیزین ممیز بررن تمیز ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہوا بیتو کا بیتو فیل اپنے فائل مفعول بحی سے مل کر جملہ فیلی خبریہ بیتو فیل اس میں تو ضمیر اس کا فائل قفی زینِ ممیز برن تمیز ممیز تمیز مل کر مفعول بحی ہوا بیتو کا بیتو فیل اپنے فائل اور مفعول بحی سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہوا منصوبات میں سے ایک انہ وغیرہ کا اسم ہے یعنی حروف مشبہ بالفعل کا اسم جیسا انہ زیدن قائمون بشک زیاد کھڑا ہونے والا ہے اس میں زیادہ انہ کا اسم ہے اور منصوب ہے منصوبات میں سے ایک ماولا کی خبر ہے جیسے لا رجول زریفن نہیں ہے کوئی مرد خوش طبع اس میں زریفن لا کی خبر ہے جو کہ منصوب ہے منصوبات میں سے ایک لا نفی جنس کا اسم ہے جیسے لا رجول زریفن کوئی مرد خوش طبع نہیں ہے یہاں پر رجولہ منصوب ہے اور یہ لا نفی جنس کا اسم ہے منصوبات میں سے ایک کانا وغیرہ کی خبر ہے یعنی افعال ناقصہ کی خبر جیسے کانا زید قائمن ہے زید کھڑا ہونے والا یا تھا زید کھڑا ہونے والا اس میں قائمن کانا کی خبر ہے اور منصوب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم منصوبات میں سے ایک مستثنہ ہے مستثنہ اس اسم کو کہتے ہیں جو حرف استثناء کے بعد واقع ہو یہ بتانے کے لیے کہ جس چیز کی نسبت ماہ قبل کی طرف ہو رہی ہے اس سے وہ ماہ بعد کی طرف نہیں ہو رہی مستثنہ وہ اسم ہے جو حرف استثناء کے بعد واقع ہو تاکہ یہ بتائے جس چیز کی نسبت ماہ قبل کی طرف ہو رہی ہے اس چیز کی نسبت ماہ بعد کی طرف نہیں ہے جیسے جہان القوم اللہ زیدن اس میں زیدن مستثناء ہے اس میں زیدن مستثناء ہے اور آنے کی جو نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ زید اس سے مستثنہ ہے زید اس سے خارج ہے آنے کے نسبت زید کی طرف نہیں ہے جان القوم اللہ زیدن اس میں زیدن مستثنہ ہے جو حرف استثناء اللہ کے بعد واقع ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ آنے کی نسبت جو قوم کی طرف ہو رہی ہے وہ زید کی طرف نہیں ہے ساری قوم آئی ہے زید نہیں آیا حروف استثناء آٹھ ہیں اور اسطلاح بیان کی کہ ان حروف سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اس کو مستثناء منہو کہتے ہیں اور ان حروف کے بعد کے واقع ہونے والے اسم کو مستثناء کہتے ہیں ایک اسطلاح بیان کی کہ دو لفظ ہیں مستثناء منہو اور مستثناء مستثناء منہو وہ ہوتا ہے جو ان حروف سے پہلے واقع ہوتا ہے اور مستثناء وہ ہوتا ہے جو ان حروف کے بعد واقع ہو جاتا ہے اس میں اللہ حرف استثناء ہے اس سے پہلے قوم واقع ہے تو قوم مستثناء منہو ہے اور اس کے بعد زید واقع ہے تو زید مستثناء ہوا آگے مستثناء کی قسمیں بیان کی ہیں کہ مستثناء کی دو قسمیں مستثنہ متصل مستثناء منفصل یا منقطع مستثناء متصل وہ ہوتا ہے کہ جو مستثناء منہو میں داخل ہو پھر حرف استثناء ذکر کر کے اس کو خارج کر دیا گیا ہو مستثناء منقتے وہ ہوتا ہے جو استثناء سے پہلے مستثناء منہوں میں داخل نہ ہو اور استثناء کے بعد بھی داخل نہ ہو مستثناء کی دو قسمیں مستثناء متصل مستثناء منقتے مستثناء متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثناء منہوں میں داخل ہو جو استثناء سے پہلے مستثناء منہوں میں داخل ہو لیکن حرف استثناء لاکر اس کو خارج کر دیا گیا ہو اور مستثنہ منکتے وہ ہوتا ہے جو مستثنہ منہوں میں بالکل داخل نہ ہو نہ پہلے اور نہ بعد میں مستثنہ متصل کی مثال جان القوم الا زیدن آئی قوم مگر زید اس میں زید پہلے قوم میں داخل تھا لیکن اللہ کے ذریعے اس کو قوم سے خارج کر دیا گیا اور مستثنہ منکتے کہ مثال سجد الملائکتو اللہ ابلیس فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے تو ابلیس فرشتوں میں داخل نہیں تھا نہ استثنہ سے پہلے اور نہ استثنہ کے بعد بلکہ یہ جن تھا مستثنہ متصل کی مثال جان القوم الا زیدن آئی قوم مگر زید اس میں زید اللہ سے پہلے قوم میں داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے اس کو قوم سے خارج کر دیا گیا کہ ساری قوم آئی سوائے زید کے اور مستثنہ منکتے کی مثال سجد الملائکتو اللہ ابلیس فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تو ابلیس مستثنہ منکتے ہے یہ پہلے بھی فرشتوں میں داخل نہیں تھا اور بعد میں بھی استثنہ کے بعد بھی داخل نہیں ہے بلکہ یہ جنوں میں سے تھا آگے ترکیب بیان کی جان القوم الا زیدن کی جا افیل القوم مستثنہ منہو الا حرف استثنہ زیدن مستثنہ مستثنہ منہو اور مستثنہ مل کر فائل ہوا جاکا جا افیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی خبریہ جا القوم الا زیدن جا افیل القوم مستثنہ منہو الا حرف استثنہ زیدن مستثنہ مستثنہ منہو اور مستثنہ مل کر فائل ہوا جاکا جا افیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہوا مستثنہ کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں کہ ایک دوسرے اعتبار سے مستثنہ کی دو قسمیں مستثنہ مفرق اور مستثنہ غیر مفرق مستثنہ مفرق وہ ہے جس کا مستثنہ من ہو مذکور نہ ہو اور مستثنہ غیر مفرق وہ ہے جس کا مستثنہ من ہو مذکور ہو مستثنہ مفرق کے مثال جانی اللہ زیدن آیا میرے پاس مگر زید تو یہاں پر زیدن مستثنہ مفرق ہے کیونکہ اس کا مستثنہ من ہو مذکور نہیں ہے غیر مفرق کی مثال جانی القوم اللہ زیدن آئی میرے پاس قوم مگر زید یہاں پر زید مستثنہ غیر مفرق ہے کیونکہ اس کا مستثلہ منہو القوم مذکور ہے آگے کلام کی قسمیں بیان کرتے ہیں جس کلام میں استثناء ہو اس کی دو قسمیں ہیں موجب غیر موجب کلام موجب وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو اور کلام غیر موجب وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام موجود نہ ہو جس میں نفی نہیں یا استفہام موجود نہ ہو جس کلام میں استثناء ہو اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ ایسے کلام کی دو قسمیں ہیں موجب اور غیر موجب کلام موجب وہ کلام ہے جس میں نہ نفی ہو نہ نہیں نہ استفہام ہو اور کلام غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں یا استفہام میں سے کوئی ایک موجود ہو کلام موجب کی مثال جیسے جان القوم اللہ زیدن اب یہ کلام مصبت موجب ہے جس میں نفی بھی نہیں نہیں استفہام بھی نہیں ہے اور کلام غیر موجب کی مثال جیسے ما جان القوم اللہ زیدن تو یہاں پر ما آ گیا ہے نفی ہے تو یہ کلام کنام غیر موجب ہوا موسیقی موسیقی